بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہماری ویڈیو ہے یہ ہے الکاسیٹرون سیرپ کے حوالے سے آج ہم اس کی کمپلیٹ ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں جو بار بار گردو میں انفیکشن ہوتی ہیں مسانہ گردو اور پیشاب کے راستے میں انفیکشن ہوتی ہیں بار بار یا پیشاب بہت زیادہ جلن محسوس کرتی ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگ کے لئے بہت حاصل ہونے والی ہے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پریس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اساتھ میں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہن سکیں تو چلو کوئی ٹائم محسوس کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں الکاسیٹرون سیرپ کسی بھی میڈیکل سٹور پارمی سے بلکل بازانی آپ لوگ کو مل جائے گا اس کے استعمال کی جاتی ہیں ایسے جراسیم جو مسانہ گردو اور پیشاب کی راستے کے انفیکشن پہ ادا کرتے ہیں ان کی علاج کے لئے اسی کے استعمال کیا جاتا ہے اس دوا کو پیشاب کو کارپ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس دوا کے استعمال سے پتری بھی حل ہو کر حرچ ہو جاتی ہے پیشاب کی جلن کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے یوٹی آئی کے لئے اسی سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے پیشاب کی جلن کے لئے استعمال کی جاتی ہیں گردو میں اگر پتری ہو تو اسی سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیسوڈیوم ہائیٹروجن سٹریٹ اس کے اندر موجود ہیں اس کے عام الیکشن یہ ہے کہ یہ دوا پیشاب کو کارا کرتی ہیں یہ دواء گوردیں مسانے کی پتری پر آمر کر کے ان کو حل کر کے ہارچ کرتی ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کی بدسرات سے ہون میں سوڈیم کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہون گاڑا ہو سکتا ہے ڈرائگ انٹریکشن اس دواء کو دیگر دوائیات کے ساتھ استعمال کرنے سے کوئی حاص قابل ذکر رییکشن نہیں ہے کنٹر ایڈکیشن ان لوگوں میں آپ لوگ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں الکا سیٹرون سیرپ ان میں آپ لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں جن آپ رات کے گوردے درست کام نہ کر رہے ہیں تو ان میں آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جگر کی حرابی میں اس دواء کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہارٹ فیل کی بیماری میں آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ڈوزنز کی یہ ہے کہ دس سے تیس میلی لیٹر سیرپ سکسٹی میلی لیٹر پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ صبح دو تپیر اور دو شام کو آپ لوگ دو دو چمچ پانی میں حل کر کے پی سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست قسم کے سیرپ ہے الکاسیوٹرون لیکن آپ لوگ اختیاط یہ رکھیں کہ دوا کا استعمال زیادہ عرصہ کرنے کی ضرورت ہو تو دورانے استعمال لیکن میں ریویورز کمنٹ کر رہے تھے کہ الکاسیوٹرون پر ایک ویڈیو بنائے تو یہ اس کی کمپلیٹ ریویو ہے تو یہ صرف انفارمیٹو معلوماتی ویڈیو ہے آپ لوگ جو امید اس استعمال کرتے ہیں پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر رہے ہیں اس کے بعد استعمال کریں ہم آپ لوگ اپنے ڈاکٹر سے انفارمیٹو معلوماتی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی ایک معلومات انفارمیٹویٹ ہوئے ہیں اگر آپ لوگ یہ صرف استعمال کرتے ہیں پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تو آپ لوگ کی انفارمیشن کیسے لگی ہمیں کمنٹ کریں ہمارے ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے پیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے ٹک ٹک ایک اکاؤنڈ کو ضرور فالو کریں ہمیں جذر دیجئے اللہ حافظ